دنیا کا ایک ایسا پرسرار تابوت جسے حاصل کرنے والا شخص پوری دنیا فتح کر سکتا ہے اس تابوت کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھوڑ ڈالے آخر اس تابوت میں کون سی ایسی پرسرار چیزیں ہیں کہ جس سے کوئی بھی شخص دنیا فتح کر سکتا ہے تابوت سکینہ لکڑی کا ایک ایسا بنا ہوا صندوق جو حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا ساری زندگی ان کے پاس رہا پھر بطور وراثت آپ کی اولاد کو منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت یاکوب سے ہوتا ہوا یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اس صندوق میں تورات کا اصل نسخہ دو تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے اور اصحاب مبارک اور منو سلوہ کے کچھ ٹکڑے محفوظ تھے یہ تابوت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا توفہ تھا انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یا جنگ میں ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی لیکن جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کی بدعامالیوں کی نہوست کے سبب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور قوم عمالکہ کے ایک بڑے لشکر نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کو تیس نیس کر دیا ان کی تمام بستیاں تباہو پر باد ہو گئیں اور اس تابوت ساکینہ کو وہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور کودے کے ڈھیر پر جا کر پھینک دیا جب یہ بے حرمتی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالکہ پر بھی اپنا عذاب نازل کیا بہت ساری بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں ان کے شہر ویران ہو گئے آخر کار انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے صندوق کی بے عدبی کی جس کی وجہ سے ان پر عذاب مسلط ہوا لہذا فوراً انہوں نے اس صندوق کو تلاش کیا بنی اسرائیل کی طرف اس کو روانہ کر دیا وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ جب حضرت دعود علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تو آپ نے یروشلم کی بنیاد رکھی اور وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک حیکل تعمیر کرنے کا کام شروع کروایا چالیس سالہ دور حکومت میں یہ حیکل تعمیر نہ ہو سکا تو آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا اسی بنیاد پر اسے حیکل سلیمانی کہا جاتا ہے حیکل سلیمانی چار سو دس سال تک قائم رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وسال کے بعد بنی اسرائیل کے آپس کے جھگڑے شروع ہوئے تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود پر حملہ کیا اور حیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تابوت سکینہ اس کے بعد ایسا غائب ہوا جو آج تک نہیں مل سکا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تابوت سکینہ اس وقت کا ہاں موجود ہے آئے روز مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں کچھ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اردن کے کسی علاقے میں موجود ہے جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجہ گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں اسی طرح اہل تشیعوں کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق عیمہ اہل بیعت کے پاس رہا اور امام معدی علیہ السلام اس کو لے کر قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے اور اسی تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے لیکن ناظرین محترم یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں حقیقت کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن ایک بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ ظاہر ہو گیا اس دن قوموں کی تاریخ بدل جائے گی اور جس قوم نے یہ تابوت حاصل کر لیا وہ تمام اقوام پر غالب آ جائے گی یہی وجہ ہے کہ ماہرین آثار قدیمہ اور یہودی اس کو ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں